راجستان میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے کہہر جاری ہے کوٹا کے کئی علاقے پوری طرح سے جل مگ ہیں سڑک دکان مکان ہر جگہ پانی اب آپ کو کوٹا سانگود سٹیٹ ہائیوے کی تصویر بھی آگے دکھائیں گے اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تالاب کے طور پر آپ کو نظر آنے والی جگہ ہے اصل میں سٹیٹ ہائیوے یہ راجمارگ ہے اور یہاں آپ دیکھیں پانی کس قدر بھرا ہوا ہے لوگ پوتوحل میں بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کئی جگہوں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ ٹائر کے ٹیوب کو ناؤ بنا کر وہاں پر چلا بھی رہے ہیں بہرحال اس ہائیوے میں آواجہی ظاہر ہے ایک دم رک گئی ہے اور اس سے اس روٹ کا ٹرافک پرباہ وط ہوا ہے کوٹا سے ہمارے سمواداتا دھوج آریا نے آپ کے لیے یہ جانکاری بھیجی یہاں یہ دور پر نامک ایک اچھی نسل کی بھیڑ کو پالتے ہیں پال کر ہر سال چالیس سے پچاس لاکھ کماتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے راجستان کے جو کئی جلے ہیں وہ مانسون کی بارش کی چپیٹ میں آ چکے اس وقت میں کھڑا ہوں کوٹا سانگھوت ہائیوے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوے کا حال یہاں جو مانسون کی بارش ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے اس ہائیوے کو بند کر دیا ہے لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیوب پر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں ٹیوب پر بیٹھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو محلائے ہیں اور جو پروش ہیں کمر تک کا پانی یہاں بھڑا ہوا ہے یہ پورا ہائیوے پسلے چوبیس گھنٹے سے جام ہے اور جو مانسون کی بارش کا کہہ رہا ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لوگوں کو یہاں کافی پریشانی ہو رہی ہے لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا پا رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں آفیس نہیں جا پا رہے ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے کب سے پریشانی ہو رہی ہے ہاں پر اور پیچھے کی جو کولونی بتایا جارہی ہیں پیچھے کی کولونیوں میں کافی پانی بڑا ہوا ہے اور جہاں جانا کافی مشکل ہو رہا ہے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بڑا ہوا ہے لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں اور لوگوں کا یک کہنا ہے کہ یہاں پر آنے چاہیے ڈی آر کے ٹیم کو آنا چاہیے لیکن جو فلال ہے ابھی پریشاشن کی کوئی مدد یہاں نہیں پہنچی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہاں پرشاشن کی مدد کب تک پہنچتی ہے میرے سیوگی شکتی سنگھ کے ساتھ دوہ جاریہا ٹی وی نین بھارت ورز کوٹا اور ادھائپور میں بھی موسیل ادھار بارش سے ہاہاکار مچا ہوا ہے بھاری بارش کے بعد شہر پورا پانی میں ڈوب گیا ہے ادھائپور کی بھی ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے یہاں بھاری بارش کے بعد پورا شہر پانی میں ڈوب گیا ہے موسیل ادھائپور سے وہ خاص تصویر یہ وناش کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیسے پانی کا دباؤ اتنا تیز تھا کہ وہ ایک گھر کو بہا لے گیا یہ تصویر ادھائپور سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جڑ سے نیو سے پورے گھر کو ہی بہا لے گیا دو تصویریں اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک تو وہ ادھائپور شہر کی ہے جہاں پورے شہر میں صرف پانی پانی دکھائی دے رہا ہے فصلے برباد ہیں رہائشی علاقوں میں پانی گزا ہوا ہے دیکھیں کیسے اوور فلو ہو کے پانی بہرہا ہے اور دوسری تصویر وہ ہے جو وناش کی ہے ادھائپور کی ہے یہاں پر ایک گھر پانی کے دباؤ کی وجہ سے بہ گیا ادھائپور کے بعد رکھ کرتے ہیں بارہ کا بارہ میں بھی بارش نے آفت مچائی ہوئی ہے باری بارش سے کالی سندھ اور پرون ندیاں افان پر ہیں کالی سندھ اور پرون ندی نے خطرے کے نشان کو پار کر لیا ہے بارہ میں پولیس ٹیشن میں پانی گز گیا ہے اور پولیس ٹیشن میں پولیس کرمیوں کے گھٹنوں تک پانی بھر گیا ہے بارہ سے یہ تصویر دیکھیں کیسے پانی اپنا رود روب دکھا رہا ہے اور یہ ایک دوسری تصویر جہاں پولیس ٹیشن میں پانی بھرا ہے پولیس کرمی بیٹھے ہیں گھٹتوں کے پاس تک ہے پانی بھرا ہوا بارہ کے بعد چلیے جھالا وارڈ وہاں بھی حال ہے بے حال مصلہ دھار بارش وہاں بھی لگتار جاری ہے کالی سندھی ڈیم کے دس گیٹ بارڈ کی وجہ سے کھول دیئے گئے کیونکہ دباؤں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بارش کے پرہار سے کئی گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں آس پاس کے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے سڑکے سمندر بن گئی ہے اور جو گھر ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں یہ کالی سندھی ڈیم کی تصویریں ہیں اس پر پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اگر گیٹ نہیں کھولا جاتا تو یہ پورا کا پورا ڈیم ہی ڈیمیز ہو جاتا اس کی وجہ سے اب وہ ڈیم کے گیٹ کھولے گئے اور اس کے بعد جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پورے کھیت میں پانی بھر گیا ہے فصلے برباد ہو گئی ہیں یہاں یہ دور پر نامک ایک اچھی نسل کی بھیڑ کو پالتے ہیں پال کر ہر سال 40 سے 50 لاکھ کماتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ کو بھی کرنا ہے